اسلام علیکم میرے پیارے دوستو بھائیو عزیزو بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی آج چھبیس اگست ہے اور جمعیرات کا دن ہے اور حکومت کیا کر رہی ہے پتہ ہے آپ کو آپ لوگوں کو پتہ ہے آج حکومت یوم تشکر منا رہی ہے اور خوشیاں منا رہی ہے اور کس بات کی خوشیاں جی کس بات کی خوشیاں آپ کو پتہ ہیں پورے پاکستان میں بڑے بڑے سکرینیں لگائی جا رہی ہیں ٹی وی پہ عمران خان کا بڑا خطاب ہونا ہے کہ جی چھبیس اگست کو تین سال مکمل ہوں گے چھبیس اگست وہ دن ہے جس دن عمران خان نے حلف لیا تھا بطور وزیراعظم کا آج سے تین سال پہلے اور یہ پورے پاکستان میں بڑی بڑی سکرینیں لگا کہ وہاں عمران خان کی تقریر چلائی جائے گی اور شکر منایا جائے گا اور جیشن منایا جائے گا تین سالہ کا رکردگی پر اوے میرے خدایا سر یا تو ہم اندھے ہیں ہمیں کوئی ترقی نظر نہیں آتی یا ہم گنگے بہرے ہیں ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کہ وہ تین سال کی کارکردگی پر جیشن منا رہے ہیں اتنی ترقی ہو گئی ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے یہ کس بات کی یار وہ جیشن منا رہے ہیں مجھے تو خاجہ وہ آصف کے وہ الفاظ جاتے ہوتے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے جن میں شرم حیاء نہ ہو تو پھر جو مرضی وہ جیشن منائے جتنے مرضی وہ ڈانس کریں جب انہوں نے پچھلے تیرہ کے الیکشن میں استیفے دیئے تھے اور استیفے قومی اسمبلی کے سپیکر نے منظور نہیں کیے تھے اور یہ وہاں پہ پینتیس بندے تھے عمران خان کی قیادت میں وہاں بیٹھے تھے تو وہاں پہ خاجہ آصف نے کہا ہے کہ ان بے شرم میں کوئی شرم ہے کوئی حیاء ہے ایک دوسرے کی موہ کی طرف دیکھتے ہو تم میں کوئی شرم ہے کہ آج یہاں پہ کیوں بیٹھے ہو اس اسمبلی پہ تو تم لانتیں بھیجتے رہے ہو شیخ رشید سمیت لیکن دوستو واقعی جن میں کوئی شرم حیاء نہ نہ ہو وہ جو مرضی کریں جتنے مرضی جھوٹ بولیں کس چیز میں ترقی ہوئی ہے یہ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں اگر میڈیا کی ازادی دیکھیں تو انٹرنیشنل ٹرانسپیرنسی نے یہ رپورٹ دی ہے کہ پاکستان بہت نیچے چلا گیا ہے پاکستان میں ہیومن رائٹس کی ازادیاں اور صحافیوں کی ازادیاں بلکل خطرے میں پاڑ گئی ہیں بلکہ ان کی زندگیاں خطرے میں پاڑ گئی ہیں آپ دیکھیں تو صحیح یہ کیا کر رہے ہیں آج کل کیا کر رہے ہیں یہ یوم تشکر منا رہے ہیں میں آتا ہوں اپوزیشن کی اوپر بھی آتا ہوں ذرا جو گھنگنیاں موں میں ڈال کے بیٹھی ہے پھر جر آپ یہ دیکھیں ان کی ان کے یہ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں کونسی ایک چیز مجھے بتائیں سوئی سے لے کے اونٹ تک کوئی چیز سستی ہوئی ہو تو میں جس کا ذکر یہاں پہ کروں ایک چیز بتا دے کوئی بتا سکتے کہ ان تین سالوں میں کوئی ایک چیز سستی ہوئی ہو سوئی سے لے کے اونٹ تک کوئی چیز سستی نہیں ہوئی نا تو کس چیز کی پھر جشن منا رہے ہیں یہ کس چیز کے یہ شکر منا رہے ہیں یار قسم سے مجھے ہر فکرے پہ یہ کہنا ہو کہوں گا کہ بھئی کوئی شرم ہوتی ہے کوئی آیا ہوتی ہے پھر جناب دیکھیں ان کے پیٹرول کی قیمت دیکھیں ڈالر کی قیمت دیکھیں آج کا بیان ہے وزیر خزانہ شوکترین کا کہ ڈالر کی قیمت کابو میں نہیں آ رہی اور ہمیں اور مہنگائی کا سامنا کرنا پڑے گا لو اور یہ آج کا اس کا بیان ہے آج کا جو چوتھا وزیارت خزانہ بدلے شوکترین کا بیان ہے کہ اگر ہم نے اس کے اوپر قابو نہ کیا تو ہمیں جناب مہنگائی کا اور سامنا کرنا پڑے گا پھر انہوں نے یہ کہا ہے انہوں نے یہ کہ جناب جو ہمارے کرزے ہیں پہلے پاکستانی ایک پاکستانی ایک لاکھ روپے کا کرزہ اس کے اوپر تھا اب نونوں لاکھ کا ہوگے کرزہ ایک پاکستانی کی اوپر کس چیز کا شکر منا رہے ہیں یہ کس چیز کا شکر منا رہے ہیں آج کی خبر ہے کہ لاہور میں جو ڈاکے پولیس میں رپورٹ ہوئے ہیں آج رات کو دس بڑے ڈاکے جو ہیں وہ رپورٹ ہوئے ہیں پولیس میں کہ بھی جی لاہور میں ڈالے گئے ہیں بدمنی کا یہ انتہا ہو چکی ہے کس چیز کی یہ شکر منا رہے ہیں کس چیز کی یہ ان میں کوئی شرم کوئی حیاء کوئی لحاظ کوئی ان میں کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے ان میں لوگ جو ہے اس وقت خودکشیاں کر رہے ہیں آپ قسم سے میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ قانونی ٹی وی پہ لوگ کئی لوگ جب ہم مہنگائی کی باتیں کرتے ہیں وہ رو پڑتے ہیں جذبات میں آکے کہ سر جی ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے ہم کدھر جائیں ڈیڑھ سو کلو والا گھی تقریباً چار سو کے قریب پہنچ گئے تین سو ایسی روپے آٹا کہاں پہ پہنچ ہے چینی جو یہ عام لوگوں کی خوراک ہے یہ کس چیز کا جشن من آ رہے ہیں کوئی شرم ہوتی ہے کوئی حیاء ہوتی ہے ان کو نہ شرم ہے پوری ٹیم لگی ہوئی ہے جناب کال عمران خان تقریب کر رہے ہیں بڑی بڑی سکرینیں لگ رہی ہیں جیسے جشن منایا جا رہا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہو رہے ہم پوری دنیا میں ہم اکیلے رہ گئے ہیں ہم وزارت پورے خارجی معاملات میں سعودی عرب تک ہم سے پہلی دفعہ نراض ہوئے کوئی ہمارا ساتھی نہیں ہے تو یہ کس چیز کا جشن منا رہے ہیں یار کسی کو کوئی سمجھ ہے تو ہمیں بتائیں مجھے یقین کرو یہ جو ہے نا یہ دکھ والی بات ہے اور افسوس والی بات ہے انہوں نے باز نہیں آنا جھوٹ کے سہارے پہ کھڑے ہیں جھوٹ کے سہارے پہ کشتی چال رہی ہے جھوٹ کے سہارے پہ شیخ رشید باتیں کر رہے ہیں جھوٹ کے سہارے پہ شباز گل باتیں کر رہے ہیں یہ ادھر عمران خان نے ادھر ایک پودا یہ ریس کورس میں افتتا کرنے آیا تھا کہ ادھر جنگل لے کر لگائیں گے ہم وہ ایک کنال کے اوپر لگا ہوا ہے میں وہاں ویڈیو بنانے کیا انہوں نے کہا جی ویڈیو بنانا منہ ہے میں نے کہا اتنا وہ مزاق تھا وہ ایک کنال کا جنگل لگایا عمران خان نے اس کا افتتا خود کرنے آیا تھا میں نے کہا یار یہ اس کو تو کوئی کام ہی نہیں ہے یہ جو پودوں کا افتتا کر رہا ہے اس سے عوام یہ کیا کہنا چاہتا ہے پودے تو کہہ دے ساری پاکستانی قوم کو ایک دفعہ کہہ دے بھئی ہر کوئی ایک ایک پودا لگا دے یہ کوئی بہت بڑا کام ہے یہ عوام کو اس سے کوئی تکلیف میں کمی آ رہی ہے پھر عثمان بزدار ہمارے سار پہ بیٹھا ہے آج کا عمران کا بیان ہے کہ عثمان بزدار بڑے اچھے کام کرتا ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں چرتا وہ کون سے کام کرتا ہے کام تو یہی ہوتے ہیں سڑکیں پول و بریج موٹر ویز خوراک سستی چیزیں یہ کام ہوتے وہ کوئی تسبیح یا چلا پاڑ رہا ہے تو اس کا ہمیں نہیں پتا اس کا تو واقعی ہمیں نہیں پتا کہ وہ کوئی چلا کاٹ رہا ہے یا تسبیح پاڑ رہا ہے عوام کو پتہ کاموں سے ہی لگتا ہے نا کاموں سے ہی پتہ لگتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ اتنے جھوٹ دوستو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں اب اپوزیشن کی طرف آئیں میں نے ایک ہفتہ پہلے کہا تھا کہ جب عمران خان کے یہ تین سال کی کارکرد کی پوری یہ شور مچا رہے ہیں نا ٹی وی پہ اپوزیشن کو ان کا کرتا سے ابیز سفید جھوٹ پیپر والا شائع کرنا چاہیے تھا بلیک بلیک ڈے منانا چاہیے تھا بلیک ڈے کہ آج بلیک ڈے ہے یوم سیاہ ہے یہ منانا چاہیے تھا لیکن نہیں جی ادھر اپوزیشن نے اپنی ذمہ داری نہیں پوری کی شباز شریف تم بطور اپوزیشن لیٹر فیلو 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 حکومت دیکھے کل آپ کو سارا دن یہ سننا پڑے گا واہ واہ جناب یہ ہے وہ ہے واہ واہ کس چیز کی واہ واہ وہی تقریر کی واہ واہ ہوگی اور کیا ہے کشمیر تم نے لکھ کے دے دی ہے مریب نواز کہتی ہے تم کشمیر فروش ہو لیکن کوئی اپوزیشن بول ہی نہیں رہی اس کی اوپر کوئی اپوزیشن نہیں بول رہی میں ایک ریکویسٹ آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں آپ کوئی اپوزیشن ہی نہ بول رہی ہماری پاکستان جسٹس پارٹی ہے کل آپ پورے سوشل میڈیا پہ یہ میری ریکویسٹ ہے یوم سیاہ منائے چھبیس اگست کو یوم سیاہ منائے اور اس میں لکھے نہ شرم نہ حیاء یوم سیاہ یوم سیاہ یہ لکھے میری طرف سے لکھے پاکستان جسٹس پارٹی کے آپ سارے ممبر ہیں ہم سب مہنگائی کے خلاف یہ اتجاج کر سکتے ہیں کل وہ یوم تشکر منا رہے ہیں نا سیاسی پارٹی ابھی خموش ہے ساری پارٹی ہیں خموش ہیں میں آپ کو کہہ رہا ہوں ہماری چھوٹی ہی جسٹس پارٹی ہے تیری پارٹی میری پارٹی جسٹس پارٹی جسٹس پارٹی تنجو پارٹی منجو پارٹی جسٹس پارٹی جسٹس پارٹی اس کے اوپر آپ آئیں اور کل جو بندہ سوشل میڈیا واتس اپ کے اوپر لکھو یوم سیاہ مہنگائی کے خلاف لکھو آٹا اتنے روپے کا ہو گیا ہے چینی اتنے کی ہو گئی ہے گھی اتنے کا ہو گیا ہے غریب جائیں تو جائیں کہاں سوکھی روٹیوں کی تصویریں بنا کے لگاؤ اگر آپ نے اپنا نام نہیں لکھا وہاں میرا نام لکھو منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ چیرمن پاکستان جسٹس پارٹی یہ لکھو میرا نام لکھو پاکستان جسٹس پارٹی کا نام لکھو منجانے پاکستان جسٹس پارٹی آپ سب میمبر ہیں ہمارے پاکستان جسٹس پارٹی کے پار کل یوم سیاہ ہونا چاہیے بھرپور طریقے سے یوم سیاہ ہم ہم منائیں گے یوم سیاہ واتس اپ پہ انسٹراغرام پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ جتنا بنا سکتے ہو ویڈیو بناو خالی تصویریں لگاؤ احتجاج کرو یہ یوم سیاہ یوم سیاہ یوم سیاہ نہ شرم نہ حیاء یوم سیاہ یوم سیاہ یہ والا نعرہ لکھو اور یہ لکھو تیری پارٹی میری پارٹی جسٹس پارٹی جسٹس پارٹی مہنگائی مار گئی ٹھیک ہے جی اس میں یہ ساری چیزیں لکھو ہم جسٹس پارٹی جو کال اعلان کرتے ہیں میں اپنے دوستوں کو کارکنوں کو سننے والوں کو سب کو پوری دنیا والوں کو یہ جو ہمارے سنتے ہیں ان کو کہہ رہا ہوں کہ کال کوئی نہ کوئی آپ چھوٹی سی بھی ایک تصویر کوئی ویڈیو پیغام آڈیو پیغام کوئی چیز مہنگائی کے بارے میں لکھے چھبیس اگاست یوم سیاہ ٹھیک ہے جی چھبیس اگاست کوئی یوم تشکر نہیں ہے کوئی گوڈ پرفارمس کا دن نہیں ہے یوم سیاہ کا دن ہے ہم یوم سیاہ منائیں گے ہم وہ کلاہ سے بھی اپیل کریں گے وہ یوم سیاہ منائیں مہنگائی کے خلاف منگائیں ہماری یہ ڈیمانڈ ہے کہ مہنگائی جو ہے اشیاء کی قیمتیں بیس سو اٹھارہ کی سطح پہ لائی جائیں جو بیس سو اٹھارہ میں قیمتیں تھیں وہ لائی جائیں یہ ہماری ریکویسٹ ہے ٹھیک ہے جی پوری دنیا کی انٹرنیشنل رپورٹیں آ چکی ہیں کہ پاکستان نیچے جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے نیچے جا رہا ہے یہ یوم تشکر منا رہے ہیں نہ شرم نہ حیاء یوم سیاہ یوم سیاہ تیری پارٹی میری پارٹی جسٹس پارٹی جسٹس پارٹی موسیقی